اسلام علیکم کیسے ہو ویورز امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ایک بہت زبردست لوٹ لے کر آیا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس جو نا آج ویڈ کارڈ گیرنٹی کارڈ ایک اوریجنل گڑی پڑھا ہوئے اس کے علاوہ بھی تمام جو نا زیادہ تر اوریجنل واچز پڑھے ہوئے تو سب سے پہلے میں فیوریٹ پیس زبردست پیس یہ ویسٹر آپ کو دکھاتا ہوں یہ ویسٹر آپ چیک کریں بلکل سو پرسنٹ اوریجنل واچ ہے یہ اور بلکل ٹین بائی ٹین کنڈیشن میں یہ بورڈر سے ایک پیس ایک بندہ لائے ہے بلکل جو نا نیا گڑی ہے اس پر جو نا کوئی سکریچز بغیرہ نہیں ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں فل بلیک چین بلکل برینڈ نیو ہے آپ کو پتا ہے ہمارے پاس بورڈر سے آتے ہیں تو ہم لوگ اگر برینڈ نیو ہو بھی تو اس حساب سے ہم لوگ نہیں دیتے آدھے سے بھی کم پرائسز ہوتے ہیں ہمارے کیونکہ آپ کا پتا ہے ہمارے پاس جو نا بورڈر سے آتے ہیں یہ آپ میں آپ پہنڈ کر چیک کرواتا ہوں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا ڈائل سائز کا تقریباً اس کا بیالیس یا چوالیس ڈائل سائز ہوگا ہے اس کا اور یہ اس کا جو نا اس کا بک ہے اس کے بک کے انڈ میں جو نا اس کا کارڈ وغیرہ کا جو نا سٹیمپ وغیرہ مطلب گیرنٹی کارڈ وغیرہ اس کا لگا ہوئے یہ آپ دیکھیں بلکل بہت ہی زبردست پیس ہے اگر کسی نے جو نا نیو خریدنا ہے اور اس کے بعد جو نا آپ یہ ٹائم ایکس کا وات چیک کریں یہ ٹائم ایکس کا بہت ہی خوبصورت موڈل ہے یہ آپ دیکھیں پیور سٹیل میں بلکل سٹیلیس سٹیل میں بہت ہی زبردست پیس ہے یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت اس کا سٹرپ ہے اور ہمارے پاس جتنے بھی پیسز ہوتے ہیں وہ لیمیٹڈ ہوتی ہیں زیادہ زیادہ ایک یا دو دو پیسز ہوتے ہیں تو جسے جو وات پسند ہے فوراں اسی وقت جو نا دن کر لیا کرے پھر بعد میں جو نا ہمارے پاس ان کے جو نا جوڑی موجود نہیں ہوتے اور اس کے بعد آپ یہ بھی جو نا یہ اومیگا شپ میں ایک وات ہے اس کا نام پتہ نہیں لوگو اس کا اومیگا کے طرح ہے اور یہ آٹومیٹک میں سٹینلیس سٹیل میں بہت ہی زبردست وات چاہیے یہ آپ دیکھیں بہت ہی خوبصورت بلک ڈائل میں اور اس کے بعد سب سے خوبصورت بیس ہے یہ سویسٹار کا وات ہے اوریجنل سویس میڈ کوارڈز میں اور چورس کا ڈائل ہے بہت ہی سلم وات ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی سلم خوبصورت وات ہے اور بلکل اوریجنل سویس میڈ ہے آپ دیکھیں اس کا سٹرائپ ہے جو انہیں بہت خوبصورت ڈیزائن کا ہے یہ آپ دیکھیں اور پرائیس اس کا بہت کم پرائیس اس کا اور اس کے بعد یہ لیڈ ویڈر یہ لیڈ ویڈر میں نے پہلے بھی ویڈیوز میں ڈالا ہے یہ ریڈیو کنٹرولر ووچ ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اس کا جو نا اب بھی اس میں سولر بھی ہوتا ہے اب بھی اس میں چار شاید کم ہے تو اس لیے جو نا یہ چل نہیں رہا ہے اور کرونوگراف وغیرہ اس میں جو نا سب کچھ ورک کرتے ہیں ریڈیو کنٹرول اور بہت ہی مضبوط سٹرائپ کے ساتھ یہ آیا ہے تو تقریباً بہت عرصے بعد یہ پیس مجھے ملے اور صرف ایک ہی پیس ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ ٹائٹینیوم کا واش ہے ٹائٹینیوم میں بہت ہی خوبصورت اور زبردست قسم کا ایک واش ہے یہ آپ دیکھیں اور جو نا کرونوگراف وغیرہ ورکنگ جی ایم ٹی بھی ہے ورلڈ ٹائم چینیز کا جو نا توڑا چھوٹا ہے لیکن مطلب گڑی زبردست ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت واش ہے اور اس کے بعد یہ جو نا بلکل زبردست پیس پورا سفیر گلاس کے ساتھ میرے پاس ہے کرونوگراف وغیرہ آل ورکنگ بڑے ڈائل میں تقریباً بھی آلی سمیں اس کا ڈائل سائز ہے بورڈر کا پیس ہے بلکل سٹینلیس ٹیل میں اور بہت ہی زبردست کنڈیشن میں کنڈیشن آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں اور بلکل سٹرپ وغیرہ سب کچھ کے اپنے بکل وغیرہ سب کچھ کے اریجنل ہے اور اس کے بعد یہ میرے پاس جو نا ڈیک این وائی ڈیک این وائی ووچ ہے فل بلیک کلر میں گولڈن کرونوگراف میں بہت ہی زبردست قسم کا پیس ہے یہ بلکل برینڈ نیو ہے بلکل برینڈ نیو ووچ ہے یہ ڈیک این وائی کے تقریباً میرے پاس چار سے پانچ پیسز ہے جو تقریباً ایک لوٹ میں آئے اور بلکل سارے برینڈ نیو ہیں وہ بھی میں آپ کو ویڈیو میں دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھیں بلیک کلر میں بلیک کلر صرف ایک ہی پیس پڑا ہوا ہے اور وہ یہی ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کے بعد یہ ریکو جو نا وائچ ہے ریکو بلکل اریجنل مشین میں اور بہت خوبصورت شیپ میں آپ دیکھیں ریکو کا یہ اریجنل جاپانی مشین ہے بوتی زبردست لک دینے والا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ بھی ڈی کی این وائی وائچ ہے اور چورس بڑے ڈائل میں کرونوگراف کرونوگراف نہیں سوری سائیڈ سیکنڈ میں یہ آپ دیکھیں بہت زبردست پیس ہے بلیک سٹریپ میں تو جسے جو وائچ پسند ہے فورا نصیب وقت ڈن کر لیا کرے اور میرے وائچ اپ کو نمبر میں نے دیا ہوا ہے سکرین شوٹ مجھ بیج دے اور اپنا گھڑی آسل کرے کیشون ڈیلیوری آل آور پاکستان موجود ہے ڈیلیوری کرتے ہیں کوئٹا میں ہمارا دکان ہے مین میزان چوک پر سمارنی وائچ سینٹر کے نام سے اور یہ سویسٹار کا وائچ ہے بلکل اریجنل یہ آپ دیکھیں بہت ہی خوبصورت زبردست کنڈیشن میں ہمارے پاس جتنے بھی وائچ سٹ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر یوز میں ہوتی ہیں اور تقریبا کبھی کبھی جو نے نیا اور برینڈ نیو آتے ہیں اور اس کے بعد یہ آپ رولکس کے جو نے جی ایم ٹی موڈل چیک کرے پیپسی بیزل میں بہت ہی زبردست آٹومیٹک وائچ ہے رولکس سمرین بلکل سٹینلس ٹیل میں یہ اور اس کے بعد یہ بریلینٹ پیس اورینڈ کا وائچ ہے بہت ہی خوبصورت جو نے ڈیزائن میں اور بہت ہی نیا گڑی آپ کو پتے اس موڈل میں ابھی جو نیا ملنا بہت مشکل ہے لیکن میں آپ کے لئے جو نے بلکل ایک زبردست زبردست کنڈیشن میں جو نے گڑی اورینڈ کا لائے ہوں اور یہ صرف ایک ہی پیس ہے جو سب سے پہلے ڈن کرے گا یہ اسی کو ملے گا کیونکہ یہ صرف ایک ہی پیس ہے اور اس کے چھانے وارے بہت زیادہ ہیں مجھے پتہ یہ ویڈیو ڈالتے ہیں یہ گڑی جو نے سب سے پہلے سیل ہوگا اور یہ جی آنڈ کا وائچ ہے اس کے کرونوگراف میں جو نا اس کے کرونوگراف میں جو نا ڈے اینڈ ڈیٹ ہے یہ آپ دیکھیں ڈے اینڈ ڈیٹ کے کرونوگراف میں بہت زبردست گڑی ہے پیور سٹیل میں جی آنڈ آپ اس کا سٹریپ دیکھیں بہت ہی خوبصورت وائچ ہے یہ اور اس کے بعد یہ اورینڈ کا وائچ ہے میرے پاس بہت ہی زبردست کنڈیشن میں بلو ڈارک بلو جو نا اس کا ڈائل ہے بلکل سو پرسنٹ اوریجنل وائچ ہے کوئی فٹنگ وغیرہ نہیں ہے اور چین لینڈ بھی اس کا جو نا تقریباً بڑا ہے یہ اب دیکھیں ڈے پورا جو نا صحیح ورکنگ کر رہے ہیں بہت ہی زبردست کنڈیشن میں چینل کو آپ تمام میرے ویورز نے لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور بیل ایکن کو آل پر دبائیے تاکہ میرے ہر آنے والے ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکیں اور یہ اورینڈ کا وائچ ہے وائٹ ڈائل میں بہت ہی خوبصورت اور یہ کوارڈز میں یہ اورینڈ کا وائچ کوارڈز میں آٹومیٹک نہیں ہے یہ بہت ہی خوبصورت سلم آٹومیٹک کے مقابلے میں یہ تھوڑا سلم ہے بہت ہی اچھے کنڈیشن میں اور اس کے بعد یہ بہت ہی ڈیمانڈٹ پیس اومیگا ہے کیونکہ یہ جو نا اس کا فرسٹ کوپی ہے اس کے بیزل پر پلاسٹک لگا ہوئے کوئی سکرچز وغیرہ نہیں ہے یہ بہت زیادہ سیل ہونے والی کیونکہ اس کا پرائز بہت کم ہے گھڑی جو نا زیادہ خوبصورت ہے اور پرائز اس کا کم ہے اور بلکل سٹینلیس سٹیل میں اور اس کے بعد آپ جو نا یہ واش بھی چیک کریں وائٹ ڈیل میں بہت ہی خوبصورت پرمیشن واش یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی بلکل برینڈ نیو جو نا ہمارے پاس آئے یہ وئی ڈیک این وائی واش کے ساتھ جو نا ایک لوٹ آئے ان واشز میں آئے ہیں یہ ان تمام کے جو نا پیچھے سٹیکرز بغیرہ بھی لگے ہیں یہ تقریباً تمام ایک ہی لوٹ کے تو یہ بھی جو نا بہت سوچ ہے اسی لوٹ میں سے نکلے کرونوگراف آل ورکنگ ہے ان میں جو نا تقریباً کسی میں بھی سیل نہیں ہے آپ کو پتہ یہ بورڈر پر پڑے ہوتے ہیں تو ان میں سیل بغیرہ نہیں ہے یہ جب کسٹمر کوئی ڈن کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم جو نا انس میں سیل بغیرہ ڈال دیتے ہیں یہ آپ دیکھیں آپ کو بلکل ورکنگ کنڈیشن میں ملے گا گیرنٹی کے ساتھ کوئی بھی اگر خرابی کوئی بھی خامی گڑی میں ہوا تو آپ گڑی کو جو نا ریٹن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ لیڈیز میں میرے پاس آج سیکو آئے بہت ہی زبرتیس برینڈ نیو کنڈیشن میں سیکو فائف اوریجنل اوٹومیٹک میں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت سو پرسنٹ اور بلکل صاف گڑی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست کنڈیشن میں یہ گڑی بہت ہی خوبصورت کنڈیشن میں اس میں میرے پاس دو ہیں وہ تقریباً وہ جو میں نے دکھایا تو اس کا کنڈیشن پچارویں پرسنٹ اور یہ بلکل سو پرسنٹ کنڈیشن ہے اس کا بلکل سو پرسنٹ اس کا کنڈیشن ہے یہ آپ دیکھیں پلاسٹک بغیرہ بھی اس پر لگے ہوئے تو بہت ہی زبردست قسم کا یہ واج ہے سیکو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست کنڈیشن میں یہ صرف دو پیسز ہے سیکو میں اور اس کے بعد یہ رینومہ کا واج ہے اوریجنل سویس میڈ رینومہ کا واج ہے اوریجنل سویس میڈ میں اچھے کنڈیشن میں بورڈر لوٹ پیس ہے یہ اور بلکل نارمل پرائس میں آپ کو ملے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ لیڈیز میں بہت خوبصورت واج ہے ڈائمن واج ہے یہ بلکل تمام اس پر بہت خوبصورت اس کا لک ہے یہ آپ دیکھیں اور اس کے بعد میرے پاس یہ اوریجنل جو انا ریمنڈ ویل ہے گولڈ پورا جو انا اس کے بیزل اس کا گولڈ کا ہے اس کے لنکس آپ دیکھ سکتے ہیں اگر یہ لنکس بھی اس کے گولڈ کے اوریجنل ریمنڈ ویل ہے جن کا بجٹ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے وہ اوریجنل جو انا گڑیاں مانگتے ہیں گولڈ میں تو یہ خاص ان کے لئے جو ایک توفہ ہے بہت ہی نارمل پرائس میں بہت ہی مناسب پرائس میں آپ کو جو انا اوریجنل گولڈ میں گڑی ملے گا اس کا پورا جو انا بیزل صرف بیزل کا جو انا گولڈ اتنا زیادہ ہے کہ تقریبا گڑی کا قیمت لیکن آپ کو جو انا گڑی اس کے ساتھ ملے گا اور یہ آپ دیکھیں ٹان انٹ کنٹری واج بہت ہی خوبصورت اس کا جو انا لوک ہے ریڈ اینڈ بلیک سلور یہ آپ چین اس کا دیکھیں بہت ہی زوردست کنڈیشن میں بہت ہی نیا گڑی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت سلس میں بھی نہیں ہے اور یہ اوریجنل سوچ اوریجنل سوچ میرے پاس یہ وچ ہے اوریجنل سوچ میڈ تقریبا اس کا ڈائل سائز چتیس ایمم ہوگا نہیں چتیس نہیں بلکہ اٹھتیس ایمم اس کا ڈائل سائز ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل سو پرسنٹ اوریجنل وچ ہے اور بلکل ورکنگ کوارٹس میں یہ تو اسی کے ساتھ جو نے میرا ویڈیو ختم ہوتا ہے بھائیو اپنا خیال رکھئے گیا اللہ حافظ